خان صاحب بڑے عرصے کے بعد آج آپ کی سپیچ بڑے گوھر سے سنی کیوں سنی کچھ دن پہلے آپ نے کہا کہ یہ جو کرونا ہے یہ بہت خوفناک وبا ہے اور لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کئی دفعہ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہیں یہ تو معمولی فلو ہے اور نزلہ زکام ہوتا ہے اس میں تو صرف پانچ پرسنگ لوگ مرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی کا پانچ پرسنگ کتنا بنتا ہے کبھی کلکلیٹس کیا ہے پھر آپ نے کہا نہیں اس میں ڈیڑھ آدمی مرتا ہے یا ایک یا دو لیکن ڈیڑھ آدمی مرتا ہے سمجھ نہیں آیا پھر آپ نے کہا نہیں تین پرسنگ مرتا ہے لیکن میں آج سوچ رہا تھا کہ آج آپ قرآنی جو لوگوں کو گمراہ کن سٹیٹمنٹ آپ نے دیں اس پر آپ سب سے پہلے معافی مانگیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ بھئی یہ سنجیدہ ہے ایک لاکھ انیس ہزار لوگ ابھی تک متاثر ہو چکے ہیں تو آپ اس کو سنجیدہ لیں اور اس ایس او پیس پر عمل کریں لیکن نہیں آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے اور آپ کس کا مثال دے رہے تھے انڈیا کا جو ہمارا دشمن ملک ہے آپ انہوں والے کا کیوں نہیں مثال دیتے ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا اس کو ختم کیا چائنا کا مثال کیوں کچھ دن پہلے آپ نے دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ چائنا نے مقابلہ کیا ہے تو صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور آپ سوڈان کا مثال کیوں نہیں دیتے جہاں پر ایک بھی اموات نہیں ہوئی چائنا میں اموات نہیں ہوئی آپ ان موالی کا مثال دینا جہاں پر انہوں نے کنٹرول کیا ہے کرونا پر ان کا مثال دے کہ کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا اور پھر ہم کس طرح اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کا مثال دیں اور پھر جو آپ کی پوری فوج جنا چھوڑی ہوئی ہے چاہے وہ وفاقی وزیر ہو جو اسیبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیونکہ آپ خود تو اسیبلی میں آتے نہیں ہیں آپ وفاقی صحت کے وزیر بھی ہیں اور آپ پرامنیسٹرہ پاکستان بھی ہیں لیکن آپ اسیبلی میں نہیں آتے لوگ مر رہے ہیں ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ انیس ہزار لوگ اس وقت جو ہے وہ کرونا کے متاثر ہیں لیکن آپ نے اسیبلی میں آنا گوارہ نہیں سمجھا یہ آپ کی ایگو ہے لیکن جو آپ کے وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں بات کرونا پہ ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سندھ پہ اپنا لوہا بنوانے کیلئے آ رہے ہیں بڑی مشکل سے سندھ گورنمنٹ نے ایک ماحول بنایا تھا لاکڈاؤن کا اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا دنیا بر میں اور لوگ یہاں ہمارے جو پاکستانی بھائیوں نے بہت اچھا جو شہری ہیں بہت اچھا کوپنٹ کیا تھا لاکڈاؤن بہت اچھا جا رہا تھا اور ہر چیز پہ کنٹرل ہو رہا تھا لیکن آپ کے یہاں جو سلطان راہی چھوڑے ہوئے جو ایک کو تو ایس او پیز کا فل فارم بھی نہیں آتا اور دوسرا جو کہہ رہا تھا کہ اے بی سی ڈی کرونا ہے اور یہاں پر بہت سب سے کمزور جو ڈی کلاس کا ہے سی کلاس کا وہ یہاں آیا ہے آج وہ خود متاثر اللہ کرے وہ جلد سہتیاب ہو جائے ہم اس کی بدنیت لوگ نہیں ہیں ہم اس پر سیاست کرنے آنے لوگ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے وہ بہت زیادہ سہتیاب ہو جائے لیکن آپ نے اور آپ کے پورے سلطان راہی جتنی بھی ٹیم ہے سب نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور آج اگر پاکستان برمے پھیلا ہے تو آپ کی اور آپ کے ناہل ٹیم کی وجہ سے پھیلا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے کرتو توتوں پر معافی مانگنی پڑے گی لوگوں سے اور پھر آپ لوگوں سے اپیل کریں کہ آپ اس پر جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل کریں تاکہ کرونا پہ کنٹرل کر سکیں